گھر ہوئے تھی دستکلی تھی گھر تیری اولادہ گھر ہوئے تھی پہلے دستکلی تھی گھر پہلے دروازے دے بار گھڑا کر جڑے ملے تھی کوئی اجازت ملے والا داخل تھی آگر لیکن لو جا کم ایک کرنے جڑے ملے داخل تھی من لگے والا چوپتی کے داخل نہ تھی آگر والا کیا کیتا کر وَتَسَلَّمُ عَلَىٰ آلِحَا والا ہی میں کر اُنہا گھار والیاں تھی سلام کیتا کر یا اللہ میں دروازہ کھڑکا جیہ کھڑکا منا بوزی یا اللہ میں کوئی اجازت ملن دے بعد میں سلام کران جیہ تک سلام کرنا بوزی اللہ پاک کا والا تھی سی کیا اللہ دے ذالکم خیر لکم لفظ خیر قرآنی چوہ جڑی آیت پڑھ ساؤں گا جو سمجھن دی پی مسئلہ آؤ کھا چھیڑ بیٹھا لیکن اللہ دی قضا میں فیدے بڑھے ہیں ایمیں کارچہ کم ہے دستکڑے ہیں اچھا اے دستو دستکڑا رہی ہو آج تھے ہون سمجھے کہ علماء ساکھو قرآنی چوہ ہون لسنے پڑھے ہیں ان تک تک کہانیاں سون جو لینے ہیں اچھا ساکھ تجربہ ہے واد وادے رہے آج کوئی تری سال پہلے جلے گھار رہا میں پہلے کھنگورہ مرے رہے ہیں میں کوئی لگ دے ہیں انہیں کوئی مسئلہ تھا کھنگورہ مال رہا تھا اوہ نے کہہ دیا ماں یعنی ایمیں کاؤس ہٹڑے ہیں ہر علاقے اجازت کا ایک اپنا طریقہ آج جدید دورہ آگئے بیلدہ دورہ آگئے ایک انہیں دع سال پہلے دروازے کو دستکڑا دورہ ایک انہیں بھی تری سال پہلے کھنگورے اللہ دورہ نہیں سمجھے بہرحال جیدے طریقے تبیدستکڑے انہیں تے کوئی آپ کو پتا ہے لیکن ایک اجازت پہلے ضرور منگنی ہے ممجھے نے گھاری بنجو آپ نے گھاری بنجو اجازت دے بغیر نہ گئے کرو صحابیہ دے اللہ دے رسول اتنی سکتی کیا میں آپ نے گھاری بنجا اجازت گنا آپ نے فرمایا اے اجازت بغیر اجازت دے بنجے تیری گھر تیری دیب بغیر تُو بٹے دے گھار کولو فیدہ چاہیں دیو اے بیٹھی ہو وے کیا تیری سیرت نظر پو وے تُو برداشت کرے زین ادھے اللہ دے نبی کہنا فرمایا بے کے دھیبین پر دے دی آدھا تُو لے بندی جڑے اپنے کے پریکٹیکل جورو تھی جڑے بلے گھار گئے کرو اپنی دھیبین کو تعلیم دیکھے گئے کرو کیا سانجل اجازت کنوں اپنا پان جڑ گئے کرو جنے نبی کریم علیہ السلام اپنے بیوین دے کٹھے بیٹھے انا عبداللہ ابنے امم مکتوم نبی نا صاحبی آکے گھر کو دروازے کو ترس کٹ پیا دینا آپ نے فرمایا کہو نہیں اللہ دے نبی میں ابنے امم مکتوم آپ نے فرمایا میں جا بیویاں ایک پاس آپ نے فرمایا او نبی نا توسر نبی نا دنی لے انہوں نے دیکھا اید اندی پی کئی نمارا نوجوان بوا دے گھر ٹھیک گرا سمجھ کہنے کیا میں اید ماس دے گھر کی تھی ماس شازی اللہ چکر گئے بی بی چکر تیری کمائی دا تیری 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 زندگی کیا فیدہ ہے تم اپنی اولاد کوئی تعلیم نہ دے سکیں اور ردب نہ سکھا سکیں سکھے بھدری جو آخر دے میں دیری جوان بغیر اجازت میری حویلی نہ آیا کھا بھین دے سکھے پتریں کو آخر دے بھنی جن کو آخر میرے گھر بغیر اجازت دے اپنے پتریں کو آخر اترو گھرو بغیر اجازت دے گھر نہ گئے کرو اگر این قانون تے عمل تھی میں دیدہ کیڑی تھی بھین لکھ تھی اگر خیر چاند دے گھر شروع کرنی بوسی جیلے گھر جیلے آخر تھی وہ پہلے اجازت کی کرو سلام کی کرو داخل تھی کرو اللہ تو معاملات پیدا کر دس انشاءاللہ اجازت گھن پردے دا آخ کے ویڑ یہ پہلا کام بابی اللہ تعالی فرمے دے تو خیر چاہی دیئے خیر علیکم کرو خیر علیکم یا اللہ کیڑے کو اتنا سے ہی کو گھ لے بعض دفعیوں دیکھیں میری دیئے کو میرا بھتری جا سکول پر ٹراب کرن دے حالان کہ غیر محرم کیا خیال عجیب دنی معاملات یا بعض زندگی تری سال تھی میرے گھر میرے گھر لی میرے بچے کیر میرے سکھا بھرا کرن کہیں اجازت تھی کوئی پتہ نہیں نبی سی فرمایا عورت دیر موت ہے الحام غل موت تھی ہو جائے کئی واقعات ری چھن سے آپ نے نہیں رہا زندگی دی غیرت مک میں نران دی میں تفسیق نہیں بنی چھن کیوں کانون کو چھوڑیا ہوئے ہر کئی بستے برابر یہ صرف مولوی گھرانے بستے نہیں علماء بستے نہیں چیڑہ کلمہ پڑھ دے پچھو اللہ سہی مولوی کو نہیں سجیا اللہ نے فرما یا آمن چیڑے ایمانداروں تو آرے بستے ضروری جنہ کئی گھرانے جنہ کلتی وہ اجازت طلب کی تھی کرو سلام کی تا کرو وعدہ میں اللہ تو خیر پیدا کرو سمجھ جانگی یہ گا ملو جی اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر فرمائے اندھی میں تفصیل چلو حقہ دیگار عمر نبی سہیں دے گھر میں بیان رستے جمع ملاقات تھئی سلام دعا تھئی آپ نے فرما ایک اندر تساندر سو تسا کرو میں پی ہو جناب ابو بکر تے جناب عمر آدن اللہ دے پاک نبی قیدی تھی گن سارے گھر جفا کہے ازاں خوا دی پیتی کشے نہیں سارے تل تھی آل آئے مطا اللہ دے پیغمبر دے گھر کشے کھان دی ہو وے ہی مستے سان تو آدھو ٹور کے اندے بھائی آس امام ایک مین آت امین درہ ادا سارے آدھ اللہ دے نبی تُو سارے میں دے بیان آئے آپ اپنے فرمائے میڈے گھر بھی کھان دی کشے گھن آئی میڈا دے لادا مطابو بکر مرد گھر کشے کھان دی ہو میں تو دو ہی ہی ہستے اندہ بیان میں کو بھی گھر رو او شا کٹ آئیے جیڑی شا تو کٹ آئیے ہی 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 بیان دا بھی ہم تو دی طرف تا کہ میں کھا پی کر گی آسمان دے تل زمین دے ہوتے انہ ترائے ہستے کے وقت بھی کوئی عزم چلی ہستی نہیں کھانے دی پوزیشن ترائی دے گھر فا کھائے تے کھان دی کشے گئے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے آج موقع ملیا بھئ آؤ میرے نال جلدے تے جنب ساتھ گھر کھانا جلد اب آدھی اتنا کہنا ہوں دی گھر وانڈے وانڈے انہ پریں ساتھ بار ہوان تے انہ تی دید پائے گئی نبی سین تی سین تے عمر سین اندے پہندے درک گھر گھر علی کو آدھے آج سارے بھاگ جاگ پہند مہمان رحمت بھن کے اندر آدھے آج آج تے خود رحمت مہمان بھن کے اندر بھئی تک کے دنی بیٹھے رحمت وہاں کہ اچھا واقعی جی اندے پہندے پہندے خون اگلی گال سون حضرت ساتھ اپنی گھر علی کو آدھے میں میں اپنے نبی پاک دی طبیعت کے واقع آپ جڑے بھلے سارے بوہت آسن پہلے دروازہ کھڑ کے آسن دلیل دے بھی آئی نسل والسلام کرے سن جی جواب دے سون تے آسن نراد کی نتیز سا اسا کہیں نی مس کا اللہ جواب نہ دے این عید کو لوگ ان کے اگلی تک لفٹ نہیں لے دا ہو دے اکڑی ایج گئے تک وہ نہیں پتہ مس کھل اکڑی میں حضرت دمی راجی میں مس کھل جواب لے سی تا اکڑی اکڑی سی میں کئی دفاع گئے تو با کڑخا مڑھ گئے مس کھل جواب نہیں جواب مس کھل تے جواب وگڑی اگلی 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 گئے بیا اچھا اگلی بیا 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 مائی میں پرس بیا بیا میں دری دے اٹھے جو چڑھ جائے سامنے بیٹھا میں کو دیکھ تلے چڑھ سلام میں نہیں سی چا کی تا دفاع کر رس برا دفاع گرف اتنا ترائے واری جواب بھی نہ ملے والی کوئی نراز کی نہیں سمجھ یہ نہیں باز اگ کھن دے دعوی دار باقی حال پتلا سلام ان غور کری بیوی کو پیادن میں نبی دی طبیعت کے واقع وہ کے وال درواز آپ باندھ پی کریں پونڈی دینے تو ہی لیکن نبی تک نہ پجی سی آپ بی سلام کرے سن نبی سن سن بی سلام کرے سن سلام سن سارا کچھ کرن دا فیدہ کیا آنکھ کھن کے کملی تے کو نہیں پتا اللہ دے پاک نبی بار 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 سلام کریں دے راس سن سارے گھر تے اللہ دی رحمت نزول تی نراز برکت بھی تی نراز بس ایا لالا چھ 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 ساد گھر علی دوبائے گئے ساد دوبائے گئے اللہ دے پاک نبی درواز کو دستک لی تین ایک واری نو واری ترائے واری کوئی جواب نہیں آیا آپ نے والسلام شروع کر دی سی بخاری چھ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات یا آل ساد ویسا دے گھر والے توارے تھے اللہ دی رحمت یوں ورحمت اللہ وبرکات جواب نہ دیں دیں تی مقصر پورا نہ تھی جواب دیں رحمت رحمت امام کائنات نے جواب نہیں سنیا آپ نے دوبارہ سلام کی تیں جواب ایست لیتا گئے آپ نے دوبارہ بھی نہیں سنیا سلام اتری جیواری کی تا گئے جواب ایست لیتا گئے آپ نے نہیں سنیا پرائے باری سلام کرن دے بات آپ دیں سجی پاس جناب شدی کی اکبر آپ دیں خب پاس جناب عمر سجی خب دیکھ میرے نبی سمی فرم کسمت دی گال لگ دائی میں ساد اپنے گھر کہنا ہو ساد نبی پاک درواز دیں دی پرلے پاس بیٹھے ہوئے ساد پتا بلے نہیں اتنا ساد مار کا ہر شاہ جان دا چولا سنگ ہر شاہ جان سو چولا چولا میں کئی بیدا چاہتے چولے دے نال جوتی دا پولا چنگ اتنا دے طبیعت بانگے سی جتک بید حال نسل مکہ بیوت اللہ دے بندے سابش کون جان دے میرا اللہ جان دا جان کسمت دا کام میں لگ دے ساد گھر کھنی ایمیں واپس ایمیں تھوڑی دے ٹوری گیٹ جتنا حضرت ساد گھر والی ایم ساد لگ دائی میں رحمت واپس پہ بین مقصد ودے پورے کرنے آزے کی تہی رحمت کے معروم نہ تھی حجیث جلد حضرت ساد جلد نال درواز کھولے رکدہ ویا بھجدہ ویا پہار بھجدہ بھی ودا تیاد ودا و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات ہو یا رسول اللہ اللہ دے نبی میں ساد اتا والیکم سلام والیکم سلام میرے نبی زی پیشتے دیکھ فرمائے ساد ترائے باری دست تک دیتے میں ترائے باری سلام کی تیمی کتا میں اللہ دے نبی ہم ہی پیا دست تک بھی سنی سلام دا گیا ترہ منصوبہ گیا آدھ اللہ دے نبی میرے منصوبہ ہے تو آری زبان مبارک وی چو سلام نکل دا رازی سارے بوہے تے اللہ دی رحمت نازل تھی نرازی میرے نبی زی مسکر آ پین آپ نے فرمائے وہا تری کھمال سوچے آیا میں اللہ دا رحمت والا پیغمبران میں گو گین جو میں باندھا تیرے گین جی تھی اللہ دی رحمت کے راج نہ کرز آج جی تھی میں بیٹا راز آج تھی تیرے اللہ دی رحمت پر نال جل دے راز لیکن گال دستان دا مقصد آج بنیان کی نے پہلے کیا کیتن 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 اصل تھی اپنے 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 ایک بندہ گھار گیا تھی چھل پتھاری دے ہوتے ایک حضر تھی بیٹھ آنی میں نوی ہوئی نکار لکھ سات تر را شور را سائیم تزال کل حول نے پوچھے سے ایک کون ہے اگر میں بھی اللہ پہ یہ گستا کی تھی یہ حضرت رہن تھی اللہ سائیدہ سال ہوں وہاں کہ اچھا اچھا بندہ پتر بڑھنا چاہیدہ سائیدہ تو چلو چھوٹی پکا تیس مہدر اللہ سائیدہ سال دو دوائیں شوئی کروی جن وہاں کہ بیل حضرت تو اللہ سائیدہ کیا لگ دے سال حضرت حضرت پوری دری مہدر سائیدہ مہدر 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 چاہیدہ چاہیدہ مہدر چاہتی بٹی سیبتی دوکان ڈاکٹر سیبتی دوکان ڈاکٹر سیبتی کھوکا ڈاکٹر دوکان تھی کیوں پہلے کھوکا مشہورا کھوکا پک کھڑ اے بی دوکان اے بی اے بی اے بی دیڑے سالہ اللہ دائیں گھار سارے بی بڑھوی یہ دا گھر نہیں سمجھ اگر اللہ سہی سالہ آئی اے بی مار انہیں کیا بی اے بی پتھار ہیتنا بلاؤں بلاؤں رضا ملی تھی اللہ دے ماغ پیغمبر اپنے مرید دے گھار بھی ہوتا ہی کھین میں نہیں جے تہی سلام نہ کر نا جے تہی اجازت نہ گھن نا ایک بھی دلیل دے چھوڑا ایک بھی دلیل ہی گال سرا سمجھا ہے میرے نبی صلی اللہ سلام لونٹیا تقسیم بیٹے کرن نکران حضرت علی پاک نے فرما فاطمہ جی میرے سرد تاج اب جی دو بن جو دار دے کم کر کر کے تھک بن حضرت سید تشریف گین اللہ دے پاک پہ ہم بر کہنا حضرت عیش رضی اللہ آل ملاقات ہو یہ اممہ جی جی بیٹی فاطمہ اممہ جی گالے میں سنوڑے لونٹا تقسیم تھی یا بین ایک لونٹی بھائی کود واج اردے گھر دے کم کر کر کے ہتھیں دے چھالے بھائی گین تے چمڑے علے بر جا پانی بھار بھار کے دھو ڈھو کے میرے مون جھ کھل لے پائے گین اللہ دے نبی گوا خوا تھواری دھی آئی تھواری فاطمہ آئی لونٹی پی منگ دی حضرت فاطمہ سنی پائے ودی آنا ہاتھ سنی گھنی ودی حضرت ام جان آج میں جڑے فاطمہ تظہر دی ہتھ علی قفیت پیان کی تھی نبی سنی جل دن آل اٹھ تھی دے گھر دو ٹور ایک قرآن میرے ہتھ چھے اے لکھو اللہ دیکھ سمجھا سمجھا میرے نبی سنی تمام انا آپ اپنی جگہ تو اٹھ گھر دے والا اپنی دھی دو ٹورو دے والا اپنی دھی دے متھے کے پوسر دے والا دو اتنا لگ ان کے اپنی مسند پاک تے بلہ دے تو اکو کیا پتہ تو سنت ماد پیٹے چیٹی کے لوا کے مر وہ ہو تو اکو کیا پتہ دیرین دی شان دا دا پیو دی کانڈ بچی ران دی دی دع دی برکت جنہ گھر دی دی کانڈ محفوظ کانی تو اکو کیا پتہ روزی روٹی دی ریل پیل لگ دی 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 برکت تو اکو کیا سمیش میرے نبی صلی اللہ سلم آپ دی 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 استقبال کرنے حد چھالے سن کے پرداز لینے کی تا گال جڑی مت کرنی ہے امام کہنا چل دی نال گئے دی دا گھر ایم تا کل تھے مجھنا کوئی پچھان لا کہنا اپنی سب کی بیٹی تھے گھر دے دروازے تھے کھڑ کے پہلے اپنی دی کیا حال تیا کون جی فرمایا تیرا بابا السلام علیکم اجازت دی مائی جی بانی جڑ گئی ہو سی ویسے پاک دامان اہل بیت سارے لوگ آر بیلے پاک دامان نبی کریم علی اسلام آئے اپنے دھی دیں ہاتھ اپنے چہرے دیں قریب کر کے آپ اپنی دی فاتم چم دیکھنے اندروں دیکھڑے آنا تی آپ فرما دیکھڑے آنا میرے دل دا ٹکڑا میری فاتم شال لہ تیکھو کج نا دی 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 سکھڑے میرے پیغمبر کے سکھڑ نائی 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 تو باٹ ایک سیند دا ہستے گنے پہلے علاوہ کیا ہے ہو دا آپ 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 نگرانی اپنے پتر دی زمانداری لائی اون دا پتروں دے سامنے اون دی دی دا گل گھوٹ دین دے دے اپنی دی کو قتل کر دے اللہ دے بندے او اسلام دی شان او جن دی رین اے میں اپنی دی کو کھلے مار کے تڑا جھوڑ آئے پتر دی ساری عیدی میرے زمین دی کو فترانے ود دینے ہونے آئے پتر دے ٹاچ مو سار زمین دی رین کو اشور ود دینے ہونے مرنا چاہی رہے سا کوئی زندگی ہے جو پتر تے خرچے پیا کریں آئیں ہی میں اپنے تھی رین تے خرچے کی تے گھر اللہ پاک آرشتے خوش بھی تھی اللہ پاک تر تیر تیر مد بھی کر زی تے میں بھراد ایک سنی آئی ہو سکتے کال پر سوئی دو ون تے ملاقات مت آنا ہو سکے آر کہیں دی عید کہیں دی کپڑے نہ لون دی کہیں دی جتی نہ لون دی اللہ دی قسم تھی دی دون لے ہون دی جڑے ون پیو پاک تھی دے مو اگر ماں باپ اپنی تھی دے کھر نہ آئے تھی جتنا مرضی کپڑے پاک کی بیج آئے سارا سارا نی دالا اے اپنے دروازے تے مو تے تکی ران اپا جی کڑے ولے آسل سامان جی کڑے ولے آسل دی دی باہر پیو ماد نال دی اللہ دے پاک نبی حضرت فاطمہ دے مد دا بوس دے میرے نبی کریم فرمائے فاطمہ سالہ پہ کھر این کو جنا تھی اے تیتری باری الحمدللہ چوتری باری اللہ اکمار پڑیا کر اپنے جی سام کے ہاتھ پھر جھوڑیا کر اللہ تیرے تھکیڑے دور فرمائے میں جڑی گال سمجھا منی کہ دھی دی گھر گئن تپلے کیا کتن بولو یا کیا کتن اللہ پاک نے قرآن کریم فرمائے پہلا مسئلہ ہی چند ذریعے میں اللہ تو نے چھ خیر پیدا کر سام یا اللہ اکیڑا مسئلہ ہے اللہ دے جڑے ملے اپنے گھریں جو داخل تھے کرو لا تدخل ویوت غیر بیوت کم حتی تستان سو و تس لیم على آہل ہا زال کم خیر لکم لا اللہ گھمت ذکر او روجہ مسئلہ مسئلہ قرآن پاک دی آیت سورة دن سورة تن نا حال چود ون سی پر آیت نمبر ایک سو چھویے اللہ دے خیر اللہ لوجہ کم یا لکڑا اللہ دے والا ان سبر تم لا خیر ہوا خیر اپنی شان دے مطابق بدلے گل سکر اللہ تے چھوڑ نا گھن بدلے ایڈو سوڑ تے ایڈو خزار سکر اللہ سبر کر نا لے بند جیسید گی خیر خیر موکہ آ بن تکلیف آ بن جیڑا مسئلہ ہوئے سبر کر ان ان در خیر پہلا ایک جیڑے بند کیا کرو بولو یا اور عید دا موقع جدہ مہینے جتہ مہینے پہلے اجازت گرنی سلام کرنی نبی صحیح ولی میں موقع تے ایک دا بند دے مہینے شکتے کو اختیار نہیں سمجھے کانڈ تروٹ کی کانڈ آہا ہی تروٹ چار جن آئین پہ سنگتی بھی نال تسار اسلام دے خلاف غیرت دے خلاف میں کجل شادی دعوت ہی کہن دی میں کیوں من اسلام من آ بغیر دعوت دے نہیں مہینے کہیں دی شبکی نہیں کرنی کہیں دی شرم دی زریعہ نہیں بڑھ آ دے وط آ یار ٹرائم کڈ جو لن آخر دو چار ہزار لے مہینے کسر پوری کڈ کڈ کسر کڈ دی خاتر دل نہیں پہ شریعت دی دعوت تو انوائی نبی نبی سی خود فرم دے مہینہ اے بندہ نہ لے مردی ملحام یا ملانا دعوت دھار کوئی معامل اجازت بغیر سلام بغیر مناسب تے لوجا گم جڑے بندہ سبر کرے اندھ کیا پیدا تھی سبر دفال مٹھا ہوں اندھ تطبیق کریں سمجھ جائی سبر دفال مٹھا تو آرے پاس آم بینے بوٹے ہو سر میرے جلدی ڈھائی آوے کچھا مٹھا کھٹا ہوں تے جیڑا آم بڑا کھڑا رہوے دھوپ برداشت کرے لکڑ برداشت کرے وٹہ برداشت کرے پرندین چنجا برداشت کرے تک کھڑا رہے سبر نال آخر اگر اگر سبر دفال مٹھا مٹھا سمجھ جائی لکڑ جلی اس کھڑا رہے گے کوئی آئے آکے آپنی چونج ماری گے کھڑا رہے گے کھڑا بھی پکا ہاتھ پیلا بھار دیا چہرے اللہ رونک بھی پیدا کر نہیں سمجھ جیڑا شکل دیکھ کھڑا کچھ گھٹی شکل دیکھ کھڑا دیکھ اللہ بے دیکھ اللہ با میں دیکھ کھڑا مسائی مکرو تھی جیڑا سب لال چہرے بشاشات رونک تر تازگی جی میں آم پیلا بھار تھی خوبصورت لگ پورے پوٹے نکھڑیا کھڑا ہوں اللہ کو نکھیڑ کیوں کھڑائی نذیذ کیوں بنائی اللہ دے سبر کی دے سبر جیڑا سبر کرے سبر دلائل دے چھکا اور نوجہ مسئلہ چڑے مجھ مسئل مصیبت کیا کرنا چاہی بولو یار نبی کریم علیہ سبر تھی گال سنا چھوڑا سبر تھی مفتال جل سے پیسے ہی نہیں ہو نا کس تھی لوگ اندل داک سیب جی میں ہو نبی ہو ہو نبی کس موضوع موضوع ساری مرضی سارے واس داکٹر کلو مریض میں دے گوا دے تو میں کو ڈیس پر ہی دے می کوئی نہ سن ہی ڈاکٹر کوئی نا کس ہا ٹھیک کس سزا کلت پہلا کم میں کوئی جلدی گا نہیں مائی بیٹھا انشاء یہ تھی تو سن نہ سن سن انتری روز کو ہر سال پیشنٹ جلسہ رکھ دی تک رو انشاء اللہ جو کھوانی کشے نا بوسی کم انشاء اللہ کھنے میں کو پتا ہی رہو انشاء اللہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی جلسہ سی روز نال ہے یہ جہ پاندھے تک گلے نہیں افتاری خوش دیکھ چھوڑے تب بھولے جیڑا بندہ جیڑے میں لیں اپنے گھر چھوڑنے سلام دی اجازت دی سلام دی عادت رکھ داؤ اللہ دے حسان دی جن کی اچھ خیر پیدا کرنے تھی اللہ فرمی دے جیڑا بندہ مشکل وقت اچھ صبر کرے حسان دی جن کی سن تا دل دیکھ ننال سن حضرت ابو طلح دا بیٹا بیمارا تے انا دے گھر والی جن سید امو سلیم حضرت ابو طلح ہی میں نماز تے منید لگن اشاد آ وقت جائی اپنی گھر لکھوا دن میرے پوتر دا خیال کریں میرے پوتر دی کیار کریں میں بیٹا وفات پا دے نماز دے ٹیم دے دوران اپنا مسجد جے اممہ گھر دے پوتر وفات پا گئے حضرت حضرت حبو سلیم نے اپنے پوتر کو سما دی تا اُتھے چادر پا دی تی چادر پا کے آپ انہیں تسلی نال کھڑی ہوئے اچانا حضرت بوتلہ گھر واپس آگئے آپ نے فرم مسلم میرے پتر دا کیا آلے آکھن لگئے میرے سر دا تاج ہر کسند یا تکلیف آؤں جہاں دور تھی گئے پہلے کے بہتر زو مانا گال کی تھی نہیں زو مانا واضح نہ کی تھی ٹھیک ہی لیکن زو مانا جو میں شرک کے میں کوئی تکلیف تھی زو مانا گال بس بال تو پہلے کے زیاد آرہ آمی اب سمجھ نہیں سکے سابری لوگ بڑے دناؤ سبر سمجھ دار کریں کہ مشورہ گن رہی سبر بندے کو گو جا کر جال دو باز تب بے سبر آتی کو کیا مشورہ نے کتنی سمجھ دار ہو رات جو پہلے کے زیاد آرہ ہم بے چاہ ہم حضرت ابو تعالیٰ اپنے پستر تے مہ ام سلیم نے اپنے گھر والے دی جتی لائی تے پانی پیش کی تے نے پانی پیش تے تے والا کھانا پیش کی تے نے کھانا کھا دے تے لیٹ گئے تے حضرت ابو تعالیٰ نے حق زوجی ادا کرن اراد ظاہر کی تے حضرت ام سلیم نے انکار نہیں کی تا بیٹے دی لائش جلاتی ہوئی تے اپنے شوور کو پانی پیش پیش دی نوجوان بیٹے دی میت اپنے گھر جو پیش ہوئی تے اپنے گھر والے کو کھونے ودی کھمیں دی حتی کہ گھر والے دی حق زوجی ادا کرن دی بات بیمان کی دی ساری رات گزر گئی آنکھ بیچو ہانج نہیں آئی تے غاب ایلا بھی نہیں ہویا تے چہرے کے ماسوس انہیں تھی وانڈ تا تے میرے نوجوان بیٹے دی لاش بھئی ہوئی سوی دا ٹیم ہوئے حضرت ابو تلا وزو بگر نے پیچھوں آکے آواز دی تینے ہوئے مرے سرد آج مسجد نبی اچ نماز پڑھن میں دے بھئے اللہ دے پیغمبر گھمبر تلا دی تی ہوئے کہ تو دا بیٹا فوت ہوگئے حضرت ابو تلا دا مزور ہوگئے آکھن گے نمو سلیم کیڑے ویلے فوت ہوئے میں کوئی آواز ہی نہیں سنی خیر تے آکھن کی مرے سرد آج رات جن ویلے تو سن اشاعت گئے ہوئے تو لہ بیٹا وفاد پا گیا اللہ دی بندی نشا کیوں نوی آکھن گئے میں اللہ دے قرآن جب پڑی ودیاں جڑا مصیبت صبر کرے اللہ انہی جن گئے جب خیر پیدا کر دیں اے ابو تلا میں سوچے کہ میں اپنے گھر والے گند ارام نہ کرا میں سوچے میں اپنے شوہر کو خلق نہ پا میں سوچے میں اپنے خواہد کو بے چین نہ کرا میڈی نے در پٹی جگ چل اپنے شوہر دے ارام کو تا خراب نہ گرا حضرت ابو تلا رون دے گھڑے نماز چگ گئی نماز جماز نال پڑ دے کھڑے ساری نماز جو چا رون دے کھڑے نماز دے بعد میرے نبی جی فرمائے کون پیار رون دے اللہ دے نبی میں ابو تلا آپ نے فرمائے کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی میرا بیٹا وفاد پا گئے آپ نے فرمائے کینے بیلے اللہ دے نبی راج شاہ بیلے آپ نے فرمائے پہلے رسے آ رات رات جناز دے انتظام کرنے ہوا خیر بڑی اندی جب میری خدمت لگی رائے گئی ذرا برابر بی محسوس صحابہ دن ابو تلا کھڑ کے اپنی زال تے پی وی دا صبر کھڑا دا سین رہا تے اللہ دے نبی امو سلیم دا صبر سون کے زار رو کتا رون دے صحابہ کے بی بس کر یار نبی اس ہی گروہ دی تے آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرما ابو تلا مبارہ کو بھی میں بڑی تاریخ پڑھی تھے میرا بڑا تجربہ ہے یا صبر اللہ بن سارے خام دیتے شہر کو مقروض بڑا اللہ دی قسم سبر تر تا کہ میرے شہر دے رام اس خلال نبی سین ہاتھ چاہتے ساب آدن آپ ہاتھ چاہ کے رو کے آدھے بیٹھے ان اللہ سین انہ نے سبر کی تے انہ نے گھر سبر بڑھائے انہ نے رات حق خیر بھی پیدا فرما اللہ باق فرمی دے والا ان سب رات جیڑا سبر کرے انہ وست کیا ہون دی خیر بولو خیر تیسی ان سب کیا ہون دی جیڑا اجازت گن کے سلام کر جد آخیل تی اللہ دے انہ وست خیر ہون دی تی جیڑا سبر کرے انہ وست خیر ہون دی ایت تا دھی رن پر آخری بات گور گر سور دن آن سور طلب کرے آیت نمبر ڈو سو پند رہ گور کرے آن اللہ باق نے گتری جا کم خیر اللہ رزائے اللہ باق نے فرمی یس ایلون کا مازا یون فی مون اللہ کریم نے فرمائے میرے پیغمبر تو آلے کے لوگ پوچھ دے ودے انہ کے خارج کروں یا نہ کروں مازا یون فکر لوگ تو رہے کے پوچھ انہ خارج کروں نہ کروں اللہ قرآن ہے میرے نبی انہ کو آکھ دے ہو کھل آکھ دے ہو ما انفقت من خیر جیڑا جدہ خارج کرے سو خیر پیدا کر یعنی خارج کرنے چی کیا بھلے نلی اجازت گئن خیر صبر کرنے خیر خارج کرنے پرون آدھو اللہ کریم نے فرمائے ہون تو آلے کے پوچھ ایک خارج کرنا کی نالوگ آنت چاہی دے اے میرے پیغمبر نالوگ گو ڈا سنے ہو تو آدھو خارج دے پہلے پہلے حق دار کون اللہ فرمائے دے والے لوا لے دائین تو آدھو خارج کرنے پہلا حق تو آدھو اُن اُن بھڑڑے حس کیاں تے ماں باپ تے جنہ نے تو آدھو گاند گوار مل کے تو آری پرورش کی تی اے کرو کوشش کرو سنگت کے زیادہ خرچ اپنے پیو مات کرو اللہ دے جڑی کمائیا ہو زیادہ تر خرچ اپنے پیو مات کرنے رو جڑے بھلے پیو مات خرچ خیر پیدا کرو جوان شکیت لمن آیا بیٹھے اللہ دے پاک نبی دی عدال تے آدھے اللہ دے نبی کمی دا مائیا اب آؤ نی کمی دے جڑے بھلے گھر پیسے رکھ دا اب آؤ نی بغیر اجازت دے میرے پیسے چاہ وی شکیت لان آیا میرے اب جی کو سلو تے سال کے میرے اب بے کو سمجھاؤ میری اجازت بغیر میرے پیسے نہ چاہتے کرے میرے نبی سن دے چہرے تے اسے دے آس آران آپ نے ایک صحابی کو بھیجے آپ نے فرمائے ونجو آ ونج کہیں دے اب کو سا ڈا ہو آ صحابی کہے ونج کہ دروازہ کھڑ گئے سی دروازہ کھڑ گئے آدھے بابا جی تو اللہ دے پاک پیغمبر یاد پہ کرے نیان اے بڑھڑا جنہ سی رکم دا پی آدھے اللہ دے نبی کیوں پی سر خیر آکھ لگن تو بیٹ نے تو خلاف شکر دلائی نیمست نبی سی سر دے نبی حدیث چند بڑھڑا بار رکھتے تے نبی سی دو ونہ پی سی رس سکتی ودا تے کم دا ودا تے نال نال آتا ودا و ایک وقت تو آگ 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 وقت آگ گئے آگ ساڑ تے کیس کی تی گھڑی اے ایک وقت آگ انہ دا کند صاف کر نیاز آگ یو وقت آگ سب نبی دے سامنے شرم دا پی کر نن کے گھڑا ہی نیاز نان دے رون دا بھی ان دے آد آگ اللہ دے پاک نبی دی عدالت جا گئے پتر این بیٹھاؤ یا صحابہ کرام بھی بیٹھا یا میرے نبی سی فرمائے بابا جی عورت آؤ اللہ دے نبی دے قریب آگ آگ جی اللہ دے نبی میں حاضرہ کیوں سنجھے بھی آپ نے فرمائے بابا جی بات اچھ رس سا میں کیوں سنجھے میں پہلے تو آگ زمین اگ کام میں اللہ دے نبی کیڑا فرمائے جلے گھر ہو نکھتے ہو ایک دکھڑا سنے دے آئے 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 دکھڑا یہ بھری کا چاری ہم سنا ہوا اللہ دے نبی تو آگ کی میں پتہ لگ گئے آپ نے فرمائے تو دکھڑے سنے لان تیرے دکھڑے اللہ آرشتہ سنگا رہے گئے اللہ نے جبریل دے دری تیرے دکھڑے میں محمد گریم کو سنا دے تیرے تیرے کھاڑے اللہ دا حکم اپنے کپڑے کو میں سپے مد لے نام ایک وقت ہوں دا میں عیدے دے جتے پروٹیوں یا پہ نام یا میں چنگ یا گھن دا ایک وقت ہوں دا ایک میں چنگ کھ نام ازان گرمی نہیں کریں پروانہ کریں نیازے آپ کئی کی دیمانہ بکھے زم دیازے پر تے نبی پاک دی پوسی بیٹی آپ کو اپنی اپنی امہ یاد آگئی اللہ نبی کریم علیہ سلام نے جیدے ملے گھڑے دا حال سنیا آپ نے فرمائے بابا جی تو پوتر نے غلطی کی تھی تھی دل دکھا چھو جیسی میں آمن دلال تو آکھ ہوں ستے سجدے میں بہت زرا میں فیصلہ سنا مان جانا آپ نے فرمائے وہ لوگ کو سنگی نو اٹھی گھڑ میں نو جمان تیری جرت کی میں تھا یہ اپنے اپنے دے خلاف سکھے اطلاع مان ہی ہون ایت تے کپڑے شپڑے ہارش ہے لیکن اب آج تک نراز اما نراز پتہ نہیں کیوں نراز کی تی ہو سا کے پوچھو سا کو بے اید لڈی کبری کبری گورنی 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 تو سا رسائی جنہ دے کائنی اید لیوار کبر انتے بان کے اپنے بھی امبان الحال کرا تی اپنے اپنے تی نراز تی تی خشبو تے کاتن دے سور تے لانت بیجے تی امہ تی نراز تی عید خوشی ساری بیکار سب خرچ کرن دے حق دار تی پی ایام ہستے جنہ کو بھوکا سکتے جنہ کو حق پاس کر سکتے میرے نبی سی غرب تی جرت کی میں تھائی تا اپنے اپنے خلاف مقت آپ نے فرمائے تی سارا کمائے مال بھی تی پی مرضی تی کون اپنے بیکر روکن اللہ اپنی کمائی بیچو تی ہاتھ روکیا اپنی کمائی تی کمائی بیچو میرے بغیر ایجاز دے چاہ گندے میرے نبی سی فرمائے خبردار امیر نسل دی 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 اپنے بیو ماہ دا دل نہ دکھا اگر خیر پیدا کرنی بیو ماہ خارج کرو بیو ماہ کو رازی کرو اللہ تو دعا اللہ پاک سارے مسلمان کو اتفاق نصیب کرے حضرت یوسو علیہ السلام کا قصہ جب ان کے بائیوں نے کونے میں ڈالا دیکھو سارے فرمائش مشکل پوری تھی سکسن بیدہ اللہ بھی متاثر ہے اللہ بیلی جی 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 اصل میں تھک میں سارے میں کال پانچ پورا کی تھی میں صور رہے بھی نماز تو بات دار سری تھی میں صرف دو تر گھنٹے سوتا تھی طبیعت بس کوشش پوری کی تھی دعا کرو اللہ قبول جا کر رہے ہاں ٹھار نہیں تھی یہ رستہ میرے در دی توجہ کیا کرنے بھی توجہ میری درف کر اللہ تو برکت ترائے کام دیشن کسی کام ہوں اے چلو کئی بے جدہ کئی گھار ورنے پہلے اجازت سلام کرنے این ویس کیا ہے خیر آیت کتھا کھڑی صورت نور چھاروہ سپارا آیت نمبر ستا بھی آیت کتھا کھڑی صورت نحل چون سپارا تی تری جا کام اللہ خارچ کرنے چی خیر لیکن خارچ دی حق دار کونن پیو ما این تی خارچ کرو تی ولی بدل چی کیا مل سی خیر ہی مل ستی اترائے کام دا املا باجون دیکھ گن سائیں دنیا تو کیا چاہی دا اللہ مل ہو وی سجنو آج میں جھوک لڈائی لڈائی مرنے سونا تی میری گزار سی اید اگو اید ہاتھ بدی بیٹھا آج کام مسکم پیو ما نراز ہی بھرا جی سارے منع سمائے تان تو عید اللہ کو پسند بس آج دل چوڑے کرو دل کھلے کرو تان چاہ ساس عید جل سارے گل مل رہ دے حسن اللہ مل ہو وی سجنو آج میں چھوک لڈائی دا عمل آج جھو لیک گن سین دنیا آتھوں کیا چاہ وین دا اللہ میلی ہو بھی سجنو روز قیامت مل تھی سن سجنو ہون کھل لاؤو نا روز قیامت مل تھی سن سجنو ہون کھل لاؤو نا ایک تیل محض نہ محلت مل سی مفتی شور مچ آو نا منی ویندان حکم الہی ہر ایک توم بک لائی ویند ہم لاؤو باجو دیکھ گیلو سائیں دنیا تُو کیا چاہی ویند اللہ میلی ہو بھی سجنو چھوڑی ویند مال جا گیرہ لوگ بیگانے خاصن پہ اے دنیا مصافر خانہ تیو سن سئی آسن پہ چھوڑی ویند مال جا گیرہ لوگ پہ گانے خاصن پہ اے دنیا مصافر خانہ کئی ویند سن کئی آسن پہ تور تور گئی سلطان سکندر تور گئی سلطان سکندر یوں کو جا میں سمجھ جائی ویند آن مصافر مصافر دو مصافر 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 گفلت دے ویچ عمر گزاری ویند آہا پچ تین دا گفلت دے ویچ عمر گزاری ویند آہا پچ تین دا پبر ہر شردی منزل بھاری تاؤں ویند تڑ پیدا رب رحیم غفور سنی دے رب رحیم غفور سنی دے آس ایک لائی ویند آہا ملا باجوں دیکھ گین و سائیں دنیا تو کیا چاہی ویند آہ اللہ بینی ہو بینی سجڑو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑ دا ہر کوئی پی آمک نین دا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑ دا ہر کوئی پی آمک نین دا ہے حیش قبیلہ آخری منزل قبر تین پچ نین دا ہے حیش قبیلہ آخری سجڑو آسان نہ اہل لوگ ہیں تیرے مہمان دی قدر نسے کر سگے اللہ اللہ تیکو تیری رحمت دا واسطہ سر گناہ کو معاف فرماؤ یا اللہ اسا معاف یا نہیں مانگ سکے اسا گناہ گار ضرور ہیں پر تیری رحمت طلب گار بھی ضرور ہیں اللہ ہو سکھ دے اج رمضان دی رحمت آخری نی ہو وے بکش دپے کے جم کو بن اللہ اللہ تیکو ترے کریم واندہ واسطہ سر کبیرہ سگیرہ گناہ ما فرماؤ یا اللہ جڑے جڑے ترے بندے بیمار انہ کو مکمل شفا تا فرماؤ یا اللہ جڑے جڑے بندے مکروز انہ کو کرزیں تو نجات تا فرماؤ یا اللہ جڑے جڑے نجیز قید چنہ پریشان انہ دے اولاد دیا پریشان یا دور فرماؤ یا اللہ جڑے برزگار عید دے موکے تے بھی چنگ کھان پی من کے محروم اللہ توں آپ انہ کو جان دائیں انہ دے گھر رہیں چھ روزی روٹی چھ برکت نصیب فرماؤ یا اللہ ہر مسلمان دے چہرتے خوشیاں نصیب فرماؤ یا اللہ سب محاف پس دا پیار نصیب فرماؤ یا اللہ سب سارے مسلمان کو اتفاق نصیب فرماؤ یا اللہ جنہ دے مان باپ زندہ حیات وہ خوش نصیب لوگ اللہ انہ دے مان باپ جی زندگی یہ جو برکت نصیب فرماؤ یا اللہ جنہ دے مان باپ یا کوئی ہے گہستی دنیا تو چلے گئے اللہ مان باپ عیدیں دے موقع تے بڑے یاد ساری دلی دعا ہے جنہ دے واد ودے رہے مان باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دے کبر منفر فرماؤ یا اللہ انہ دے آخرت سفر آسان فرماؤ یا اللہ جڑے مظلوم انہ دے مدد فرماؤ یا اللہ فلسطین انہ دے مدد فرماؤ یا اللہ تیرے گھر بیٹھے آخری روز ہے آپ پہ تیری توفیق نال ہیں اللہ ان خالی والون یوں تیری رحمت کیا فیدہ ہے اللہ سارے گناہ اپنی رحمت دے سارے نال راضی ہو اللہ سارے منہ مند دان اند بغیر منہ سارے نال منی اند بین منگ سارے اپنی رحمت عطا فرماؤ یا اللہ جنہ بھیڑی دے بھیڑا نئی انہ کو بھیڑا نصیب فرماؤ یا اللہ جنہ بھیڑا مند بھیڑی نئی انہ کو بھیڑی نصیب فرماؤ یا اللہ جنہ ماں باپ دے دیر نہیں انہ کو دیر نصیب فرماؤ یا اللہ جنہ ماں باپ دے پوتر نہیں انہ کو پوتر نصیب فرماؤ اے اللہ سارے تیرے سوا کوئی نہیں اے مالک کہنا تتات تو اے غوص عظم تو مشکل کمیاں کتایاں ماں فرماؤ یا اللہ ساتھ تو ماں کرنے اپنے گلتے نی ماں فی مل دے سر گناہ میں کو ماں فرماؤ یا اللہ عید نمو کہ اس ساج کو عبر جنال عید نیا خوش اندن دی تو فی قطاب فرماؤ یا اللہ سا کو بین کو ماں کرن دی حمد عطا فرماؤ یا اللہ قرآن پہن والا بنا یا اللہ پکھا نمازی بنا یا اللہ کی دی توحید نصیب فرماؤ یا اللہ سنت دی پیروی نصیب فرماؤ یا اللہ سارے گھرے دی اپنی رحمت فرماؤ یا اللہ دردر دی محتاجی کے بچا یا اللہ وآل قبول فرماؤ صلی اللہ تعالی خیر خلق یا اللہ چڑے بندے تر دین دی خدمت کر نمت حفاظت فرماؤ یا اللہ مساجد مدار دی حفاظت فرماؤ روزی روٹینے میں اوندے ویچو خرچ کرن دی توفیق عطا فرماؤ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وآل آل وآل 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 بیت وزر ریت اجمائین برحمت بی آر حمر را حمین اللہ خیر بارک بارک